بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں پھر آپ کے لئے ایک بہت اچھی ویڈیو لے کر آیا ہوں اور یہ ویڈیو ہے لتوینیا کے مطلق آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لتوینیا کا ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کون سے ڈاکومنٹس چاہیے اس کی فیس کتنی ہے اور کیا لتوینیا کی امبیسی پاکستان میں ہے آپ ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ مکمل ریٹیل کے ساتھ آپ کو آج کیسے ویڈیو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا لیکن اس سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ٹریول سے مطلق یا پھر ویزا سے مطلق لیٹسٹ اپ ڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس چینل کو گلوبل ویزا گائیڈ کو درود سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے چلے اب سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تو دیکھئے کہ لتوینیا جو ہے یہ ایک شینجن کنٹری ہے اور ایک چھوٹا ملک ہے چھوٹا ملک ہونے کے وجہ سے بہت سے کم لوگ جو ہے وہ اس ملک کے لیے ویزا پلائی کرتے ہیں تو وہ میرے بھائی اور وہ میرے فرینڈ جو کہ پہلی دفعہ ویزا پلائی کر رہے ہیں ان کا فریش پاسپورٹ ہے یا پھر ان کی ٹریول ہسٹری جو ہے وہ اتنی زیادہ سٹرونگ نہیں ہے چھوٹیز کنٹری کی ہے تو وہ لتوینیا کا ویزا پلائی کر سکتے ہیں اب بات یہ ہے کہ آپ نے ویزا پلائی کیسے کرنا ہے اور آپ کو ڈاکومنٹس کون سے چاہیے تو یہ دیکھئے سب سے پہلے تو میں نے ایک ویب سائٹ کھولی ہوئی ہے کاؤنسلر انفرمیشن آف ایم 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 بتایا گیا کیا پاکستان میں ان کا کوئی کاؤنسلر یا ایم 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 ای میں ڈریس بھی دیا ہو ہے تو اسلام آباد میں ان کا جو ہے وہ آنوری کانسل جو ہے وہ مجود ہے ریپبلک آف لتوینیا کا جس اور اس کا نام ہے محمد موساد خان ٹھیک ہے یہ بات تو کلیر ہوگی کہ یہ لتوینیا کا کانسلر جو ہے وہ آنوری کانسل جو ہے وہ پاکستان میں مجود ہے اسلام آباد میں ٹھیک ہے اب بات آ جاتی ہے کہ آپ یہاں پر ویزا پلائی کر سکتے ہیں کہ نہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سو اور انفرمیشن دوں گا جیسا کہ اگر آپ اس ویب سیٹ پر جاتے ہیں میری ویڈیو بنانے کا مقصد اور آپ کو موٹیویشن دینے کا یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ خود سرچ اوٹ کریں تاکہ آپ کے پاس خود بھی نالج ہو کہ اپنے ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے پوری طرح آپ ایجنٹ کے اوپر نہ ہو کہ آپ ان سے ہی پوچھتے رہیں کہ آپ نے ویزا جو ہے وہ کیسے اپلائی کرنا ہے کون سے ڈاکومنٹ چاہیے تو یہاں پر دیکھیں مکمل آپ کو انفرمیشن مل سکتی ہے ویزا کے بارے میں دکھا ہوا ہے ڈو اے نیڈ ویزا ٹائپ آف ویزا کے کون کون سے ویزا جہاں وہ لیتوائنیاں دیتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں اے سی اے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹرانڈ ویزا ہوتا ہے سی جو ہے شارٹ ٹرم ایک سوسی دین کے لیے اور نوے دینا میکسیمم جو وہاں پر رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ٹائپ آف ویزا جو پاکستان سے یہ ہینڈل کر رہے ہیں یہ ہے اس نے پاکستان کے بعد میں انفرمیشن دی ہے اس نے یہاں پر ورک ویزا کی انفرمیشن نہیں دی کیونکہ وہ یہاں پر ڈیل نہیں کرتے وہ ان کی جو باہر کے موالک میں بیسیز ہیں وہ ڈیل کرتی ہیں تو یہ انفرمیشن ہے جو اس کے مطلق ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ ویزا کی فیز کے اوپر جب کلک کریں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ ویزا کی فیز کتنی ہے یہ دیکھیں گے ویزا کی فیز اس نے بتا دیا ہے جی شینجن کی ایٹی یورو ہے اسی یورو آپ کے ویزا کی فی ہے چاہے وہ جو ہے وہ سکٹی اپنا وان ایٹی ڈیز کے لیے ہو ٹھیک ہے دیکھیں شیل پہ اچھا جو یورپین ہیں چلڈرن ہیں وہ جو ہیں سوری جو چلڈرن ہیں جن کی ایج کام ہے وہ ان کے لیے فورٹی ہے باقی ایڈرٹس کے لیے جب وہ اسی یورو فیز ہے ٹھیک ہے تو یہ فیز بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ کلیر ہو گی ٹھیک ہے یہ یہ کونسیپٹ بھی کلیر ہو گیا اچھا جی اب بات کرتے ہیں کہ جی آپ کو لیے آپ کو ڈاکومنٹس کون سے چاہیے ڈاکومنٹس آپ کو ڈسکرپچن میں بھی مل جائیں گے ٹھیک ہے کہ کون سے ڈاکومنٹس چاہیے آپ کو لتوینیا کا ویزا حاصل کرنے کے لیے اس کے علاوہ آپ کو میں ابھی بھی بتا دیتا ہوں آپ آپ لکھ بھی سکتے ہیں یہ ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تاکہ جو ہے وہ آپ کو ڈاکومنٹس یو یاد رہیں سب سے پہلے تو آ جاتا ہے یہ آپ کا پاسپورٹ جو کہ سکس منتھ ویلڈ ہونا چاہیے اس کے بعد آجے گا آپ کا نیشنل آئی ڈی کاٹ ایف فارسی پھر آجے گا آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اور اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس کی بینک سٹیٹمنٹ لگے گی اور اس کے بعد آجے گا آپ کا بزنس کا لیٹر ہے جس کو پر کور لیٹر یا ویزا ریکویسٹ لیٹر لکھا جائے گا تین سال کی ٹیکس ریٹرن ٹیکس ریٹرن کے بعد آجے گی آپ کا انٹین ٹھیک ہے ہوتل بوکنگ اور ایرلائن کی ٹکٹ بھی آئے گی ٹریول ٹریول انشورنس بہت لازمی ہے کسی بھی شینجن یا یورکن کنٹری کا ویزا فلائی کرنے کے لیے تو یہ ڈاکومنٹس ہیں مزید ڈاکومنٹس کی لیسٹ جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ جوب کرتے ہیں تو پھر آپ کو تین منت کی سیلری سلیپ اور اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ این او سی لیٹر بھی چاہیے ہوگا لیو لیٹر ٹھیک ہے اور پرسنال بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ ساتھ لگائیں گے تو یہ تھے جو ڈاکومنٹس اب آپ نے ویزا فلائی کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے جانا ہے اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ کانسلر یہاں پر ہے آنر ریون کا کانسل پاکستان میں مجود ہے لیکن یہ آپ کا اپلیکیشن آپ کی ویزا کی نہیں لیں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ جانا ہے جی دیکھیں ہنگری امبیسی کو پر اسلامباد میں ہنگری بیسی گوگل میں سرچ کریں گے تو امبیسی آف ہنگری اسلامباد کی ویب سیٹ اوپن ہوگی یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ سی ٹائپ ویزا شورٹم سٹے ان ہنگری آل سو لتھوینیا اور اسٹونیا یہ ہنگری جو ہے وہ شورٹم ویزا پروسیس کرتی ہے لتھوینیا کے لیے بھی اور اسٹونیا کے لیے بھی تو ہنگری کی امبیسی بھی آپ نے آ کر یہ تو سیکنڈ اپشن ہے بک اپوائنٹمنٹ یہاں پر جانا ہے اور آپ نے اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کر لینی ہے ٹھیک ہے آپ کو ویزا اپلیکشن فارم بھی یہاں سے مل جائے گا یا ہم کھولتے ہیں تو وہاں کو ویزا اپلیکشن فارم بھی دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے اس ویب سیٹ پر آ کر یہاں پہ سب سے پہلے تو اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہے اگر آپ نے لتھوینیا کا ویزا اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اپلیکشن فارم کا پیج بھی ہمارے صاحب نے کھل چکا ہے یہاں پہ چار لینگوجز میں اپلیکشن فارم ہے انگلیش میں ہنگریان میں فرنچ میں جب اور سپینش میں تو آپ نے اوبیسلی انگلیش میں آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اور فارم کو اچھے طریقے سے فیل کریں گے اس کے اوپر وائٹ بیگرونڈ والی فوٹوکراف لگائیں گے اور جس دن آپ کو ہنگری کی جس ڈیٹ کی اپوائنٹمنٹ ملی ہے آپ وہاں پر جا کر سلامباد میں ویزا اپلائی کر دیں گے خاص کر وہ لوگ جو کہ فرس ٹیم ویزا اپلائی کر رہے ہیں فریش پاسپورڈ ہے ان کے لیے ایک بہت اچھا چانس ہے کہ وہ جا کر جو ہے وہ ویزا اپلائی کریں لتوینیا کا تو ان کو ویزا ملنے کے چانس جو وہ بہت زیادہ ہیں بجاہے کہ وہ کسی بڑی کنٹری کا ویزا پلائی کریں اور ان کا ویزا ریفیوز ہو جائے تو ان کے لیے میری سجیشن ہے کہ وہ یہاں کا لتوینیا کا ویزا پلائی کریں جب آپ کو ویزا مل جائے تو سب سے پہلے آپ نے ٹریول اسی کنٹری میں کرنا آپ جا سکتے ہیں آپ کے لئے 180 لیت کا ویزا جو وہ موجود ہے اس کے علاوہ یہ ایک اور میں نے ویب سیٹ آپ کو دکھانی تھی امیگریشن لاؤ سینٹر کی امیگریشن ان ہنگری کے اگر آپ امیگریشن چاہتے ہیں ہنگری کے لیے تو پھر آپ اس ویب سیٹ کو کھولیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں مختلف کٹیگریز دی ہوتی ہے جیسے کہ امیگریشن آف فیملی امیگریشن آف ایو سٹوڈنٹ اور امیگریشن آف ورک ٹھیک ہے تو آپ اگر مسکل طور پہ یا کام کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ اس ویب سیٹ کو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر مکمل انفرمیشن دی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے کام کرنا ہے یا امیگریشن لینی ہے لیتھوینیا کی تو آپ کون سا روٹ جو ہے وہ اختیار کریں گے ہم اس میں آئیں گے امپلائیمیٹ آف اپلائی کرنا ہے آپ کو اس کے لئے کونسے ڈاکومنٹ چاہیے آپ کی اس میں امبیسی کی فیس کتنی ہے آپ نے کسی کو بھی پیسے زیادہ نہیں دینے آپ کے سامنے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ اسی یورو ان کی فیس ہے ٹھیک ہے اگر آپ خود اپلائی کریں تو آپ کی کاسٹ اس میں بہت ہی زیادہ کم آئے گی لیکن آپ اگر ایجنٹ کے پاس جائیں تو آپ کی کاسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی تو یہ تھی جی ڈیTril آآہ جتوینیا کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتاے کہ کس طرح سے آپ لٹوینیا کا ویزا جو اب وہ حاصل کر سکتے ہیں خود حاصل کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو ویزٹ ویزا کے بارے میں انفرمیشن دی ہے اگر آپ لٹوینیا کی ورک ویزا کے بارے میں انفرمیشن چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی ڈسکریپچن میں ہے آپ اس کو بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں اس کا جواب ضرور دوں گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ اس طرح کی ایتھینٹک کی انفرمیشن ان کے پاس بھی پہنچ سکے انشاءاللہ تلائے کے نئے ویڈیو کے ساتھ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ